اسلام علیکم ناظرین سائفر کی سماعت کل تک پھر سے ملتوی ہو چکی ہے یہ چوتھی سماعت ہے جو ملتوی ہو کر آگے چل رہی ہے حالانکہ اپیلو کا معاملہ ہے جو جلد سے جلد ریسائیڈ ہونا چاہیے آج سائفر کا جو طریقہ ہے پاکستان پہنچنے کا وہ عدالت کے اندر ڈسکس ہوا بڑا دلچپس تھا بہرزہ صاحب نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں جو انکشافات ابھی ہو رہے ہیں اس سے وہ سکریسی کا جو ایک بیانیہ تھا وہ مزید ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مزید کیا محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھیں we have to be very careful in talking to the media جب specially when a matter is subjudice مگر آج آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے صرف عدالت کے آگے mechanism رکھا طریقہ کار رکھا بھیجنے والوں کا اور receive کرنے والوں کا اور پھر اس کو آگے distribute کیسے کیا جاتا ہے کیا rules ہیں اور کیسے وہ ہمیں rules ان rules سے محروم رکھا گیا original چیز سے بھی محروم رکھا گیا اصل کیا ہے نکل کیا ہے معاظنہ کیسے ہوگا comparison کیسے ہوگا یہ الزام ہے کیسے اس کی violation ہو گئی کیسے secret codes باہر نکل گئے یہ ساری کی ساری بات prosecution کو explain کرنی ہے سو بہت سارے سوالات پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں سرکار کے لیے کہ ان کی سوالات کا جواب دیں but let me tell you میں نے ابھی اپنا case formulate کرنا conclude کرنا شروع بھی نہیں کیا وہ میں تب کروں گا جیسے ہی کل evidence میں پڑھ لوں گا تو تب ہم مخاطب ہوں گے honorable judges سے اور پورے prosecution کا ایک overall impression اس کا view prosecution نے کیا چیف کیا defense نے کیا چیف کیا وہ سارا کچھ justice میان گول حسن نے چونکہ زمانت کے اوپر سماعت نہیں کی تھی وہ پہلی دفعہ اس case کو سنگے یہ بات درست ہے case of first impression ہے اس سے پہلے case of first impression کبھی بھی decide نہیں ہوا سو case of first impression میں judges کو اور قانون نے develop ہونا ہوتا ہے آنے والے وقت میں میرا خالے لوگ اس سے مستفید ہوں گے بڑی کم prosecutions ہیں اور ملکوں نے اپنا law بڑا comprehensively develop کیا ہوا ہے پاکستان میں official secret sect ابھی بھی ایک معمی ہے ابھی بھی ایک gray areas ہیں اس میں سو وہ تمام gray areas میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس judgment کے through وہ دور ہو جائیں گے ابھی جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ریمانڈ کی بات میں نے کہا ریمانڈ کی بات بہت پیچھے رہ گئی ہوئی ہے اب ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں اپیل آرگیو ہو رہی ہے اپیل آرگیو ہوتے آج چھٹا دن ہے آج دس گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں جب اتنا ٹائم لگا لیا جائے اور جب ساری باتیں کھل چکی ہوں ساری بات discuss ہو چکی ہوں evidence پڑا جا چکا ہوں تو کیس کے ریمانڈ کرنے ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا نہ وہ اب option ہے اب یہ بالکل clarity ہے کہ ہم انشاءاللہ کل اس کیس کو میں اپنے submissions کو اور evidence کو conclude کر کے final arguments کریں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ کیس ایکوٹل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا ایک چیز ہم نے آج دیکھی ہے دالت کے اندر جب FIA کی طرف سے explain کیا گا سائفر کا معاملہ تو اس وقت چیف جسس نے بڑے اہم remarks دیئے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اتنی آسانی سے بیان نہیں کر سکتے آپ کو یہ بتانا ہوگا ثابت کرنا ہوگا کہ ثبوت کیا ہے اور باقی وہ چیزیں کیا ہیں اس وقت آپ کو لگا کہ چیف جسس اس چیز کی اوپر اگری نظر آ رہے ہیں کہ ہاں ابھی بھی بہت کچھ جو ہے وہ سائفر کیس میں جو پیش کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا یہ سب سے مشکل سوال ہے ایک قتل کے کیس میں آپ یہی پوچھتے ہیں ڈیڈ باڈی کدھر ہے کسی نے دیکھی ہے نارکوٹکس کے کیس میں ہیروین میں آپ یہی پوچھتے ہیں ریکاوری کہاں ہیں وہ تو آئی نہیں سامنے تو اسی طرح سائفر ہے دیکھا ہی کسی نے نہیں ہے مدہ ہے ہی نہیں موجود یہ سب سے مشکل سوال ہے اور سب سے سنجیدہ سوال ہے سب سے اہم سوال ہے جو جد صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے کہ اس کا جواب اچھے سے تیار ہو کے آئیے گا کیونکہ جو سٹینڈڈ ہے وہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے اور ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے یہ میں نے سنا تو بس میں اس کو یہی تک رکھوں گا دیکھتے ہیں سرکار اس کا کتنا اچھا جواب دیتی ہے سائفر نہیں دکھانا یہ بات درست ہے اوفیشل سیکرٹس ایکٹ میں اس کی کوئی انٹرپٹیشن کی جا سکتی ہے پبلک کو کس کو پبلک کو جج صاحب سے نہیں چھپایا جا سکتا ڈیفینس سے نہیں چھپایا جا سکتا پروسیکیوشن سے نہیں چھپایا جا سکتا اس کا غلط انٹرپٹیشن اور اس کا غلط ترجمہ ہوا ہے اور اس کا خمیازہ پروسیکیوشن کو بھگتنا پڑے گا ایک سوال اور بتائیے گا جج صاحب جو ٹرائل کورٹ میں تھے ابو لسنات ممزل کنین صاحب انہوں نے بھی سائفر نہیں دیکھا تو ان کی سزا پھر کہاں کھڑی ہوگی جو انہوں نے سنائی ہے دیکھیں آپ نے ایسی بات کر دی ہے کہ مجھے آپ نے لا جواب کر دیا ہے سوال پوچھ کے یہ تو جج صاحب ہی بتائیں گے کہ انہوں نے پھر کیا دیکھا ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں ایک جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ سزا کیسے دیتے ہیں وہ تین سو دو کا کیس کارے تھے پرانی بات ہے انہوں نے کہا شہادتوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو بس ملزم کی طرف دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا مجھے لگتا ہے جج حسنات صاحب نے بھی کچھ نہیں دیکھا پتہ نہیں کیا دیکھا ہے کس کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور سزا دے دیئے بہت شکریہ بیرس سلمان صفدر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے ناظرین آپ کی رائے درکار ہوگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے پان